بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وآلہ وآدواجی وآسحابی وآلہ محمد وآلہ میں ہوں ڈکٹر غلام مصطفیہ مدینہ امیوپیتیک کلینک حبیب پلازہ نازمی زان بیک اٹیک سٹی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ڈکٹر جی ایم مدینہ امیوپیلینک دوستو اس سے پہلے کہ ویڈیو کو ڈرٹیل میں شروع کی جائے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی طرح کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو آل کی نوٹیفکیشن پہ ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنیواری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فوڈ پویجنک ٹیٹمنٹ ان اومیوپیٹسی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے آپ کو بریف کروں گا کہ فوڈ پویجنک کیا ہے فوڈ پویجنک ہونے کی علامات کیا ہیں اور فوڈ پویجنک ہونے کا قاضیز کیا ہیں وجوہات کیا ہیں اور پھر اس کا ٹیٹمنٹ کیا ہے تو دوستو فوڈ پویجنک کی بات کی جائے تو فوڈ پویجنک جو ہے وہ مسمِ گرمہ کی ایک بیماری ہے جو کہ آلودہ باسی اور زہریلا کھانا کھانا سے قیدہ ہوتی ہے یہ بیماری زیادہ تر سیریس نہیں ہوتی اور بغیر علاج کے کچھ دنوں میں یہ ٹھیک ہو جاتی ہے بٹ اگر یہ کچھ دن رہ جائے تو پھر اسے یعنی فوڈ پویجنک کو لائٹ نہیں لینے چاہیے کیونکہ یہ جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے تو زیادہ تر اس بیماری کا تعلق خوراک سے ہے فوڈ سے ہے جو ہم کھاتے ہیں اسے یہ پیدا ہوتی ہے اگر علامات کی بات کی جائے سیمٹمز کی بات کی جائے کہ کس طرح پتہ چل جائے گا کہ پیشنٹ کو جو ہے وہ فوڈ پائزنگ ہو جاتی ہے مطلب یہ ہو سکتی ہے کیا آ سکتی ہے پیشنٹ کو سردہ دو سکتا ہے چکر اسے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ پیٹ میں درد ہو سکتا ہے پیٹ میں کریمپس آ سکتے ہیں ڈیریہ ہو سکتا ہے پیشنٹ کو ثقاوٹ محسوس ہوتی ہے اسے بخار ہو سکتا ہے سردی لگتی ہے اور ڈیریہ ہونے کی وجہ سے اس کے باڈی میں ڈیریہ ہڈریشن ہو جاتی ہے یعنی پانی کی کمی ہو جاتی ہے اس کا جو میدہ ہے وہ اپسٹ رہتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو ہر ٹیم سے ایک بدعزمی ٹیپ کی سکیٹ جو ہے وہ رہتی ہے یہ تمام وہ علامات تھیں جو کہ ایک فوڈ پائزنگ کے پیشنٹ کو ہو سکتی ہیں اگر اس کی وجوہات کو دکھا جائے کہ فوڈ پائزنگ کس وجہ سے ہوتی ہے اس کی قاضیت کیا ہیں تو جو اس کی مین کاز ہوتی ہے وہ ایک بیکٹیریا ہوتا ہے لائک جو ہے وہ سلمونیلا ہو گیا ایکولی ہو گئی اس کے علاوہ ایک وائرس ہوتا ہے نورو وائرس وہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے جو پیرا سائٹس ہیں وہ ہو سکتا ہے کوئی کیمیکل کا استعمال کیا ہے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کچھے کھانا اگر کھایا گیا ہے تو وہ ہو سکتا ہے یا پھر باسی کھانا یا اکسپائر کھانا جو ہے جو ہے وہ فوڈ پائزنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آت دوئے بغیر کھانے کا استعمال کرنا برطن دوئے بغیر آہ کھانے کا استعمال کرنا اس کے علاوہ الکول کا زیادہ استعمال کرنا گندے پانی کا استعمال کرنا اس کے علاوہ آہ دوستو آہ کھانا جو ہے اس کے لیے جو سٹوریج ہوتا ہے اس کی کنڈیشن ٹھیک نہ ہو تو یہ تمام وہ قاضی تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ فوڈ پائزنگ ہو سکتی ہے دوستو اگر اگر ہم بات کریں کہ امیوپیتھک میں فوڈ پوائزننگ کا کونسٹ ٹیٹمنٹ ہے تو دوستو امیوپیتھک میں اس کا بہت اچھا علاج ہے انشاءاللہ اگر آپ یہ میڈیسن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر اندر آپ کو جو ہے فوڈ پوائزننگ سے جو ہے وہ خودکار حاصل ہو جائے گا اور آپ اس سے کیور ہو جائیں گے تو دوستو ٹائم ضائع کے بغیر میڈیسن کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلی جو میڈیسن ہے اگر آپ کو مطلی محسوس ہو رہی ہے یعنی نوزیا ہو رہا ہے جی مطلع آ رہا ہے یا الٹی آ رہی ہے آپ بہت زیادہ پیٹ میں درد محسوس کر رہے ہیں بسی کھانا آپ نے کھا لی ہے اور پھر یہ آپ کو جو ہے وہ پیٹ میں جو ہے وہ تکلیف شروع ہو گیا تو اس وقت جو آپ میڈیسن استعمال کریں گے وہ آپ نقص بومی کا استعمال کریں گے نقص بومی کے کو کوشش کریں آپ ترٹی پوٹنسی میں استعمال کریں اور اس کے پانچ قطرے تین ٹائم میں استعمال کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو جلدی ریلیو میں لے گا دوستو اگر جو میں میں نے آپ کو پہلے سمٹس بتائی ہیں وہ اگر آ رہی ہیں اور اس میں اگر دہریہ ہے بہت زیادہ پیٹ میں درد محسوس کر رہے ہیں الٹی آ رہی ہے بیچینی محسوس کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے پیشنٹ پانی لے رہا ہے یا پانی نہیں لے رہا ہے تو پھر آپ نے جو میڈیسن لینی ہے وہ ہے آرسینکرم آلبم اور آرسینکرم آلبم کو آپ نے ترٹی پوٹنسی میں لینے ہے اس کی بھی پانچ قطرے آپ نے دن میں تین ٹائم استعمال کرنے ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ استعمال کریں ان علامات کو دیکھتے ہوئی انشاءاللہ آپ کو اسے بڑا ریلیو ملے گا دوستو اگر آپ نے آہ بہت زیادہ کھانا کھایا ہے اس کے علاوہ اورٹل والا زیادہ کھانا کھایا ہے اور اس کے علاوہ تیز مسائلے والا کھانا کھایا ہے اور آپ کو یہ تمام شکاعت پھوٹ پجنے کی ہو چکی ہے تو پھر آپ جو آہ میڈیسن استعمال کریں گے وہ ہے پل سرٹیلہ اور پل سرٹیلہ کو بھی آپ نے ترٹی پوٹنسی میں لینے ہے اور اس کی بھی پانچ قطرے دو پھوٹ پانی کے ذاتے جن میں تین دفعہ استعمال کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی اس سے بھی آپ کو جلد مل جائے گا دوستو اس کے علاوہ اگر آپ سمتے ہیں کہ آپ کو الٹی بہت زیادہ آ رہی ہے رکنے کا نام نہیں دے رہی پیٹ کا درب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے دیریہ ہے تو آپ جو ہے جو میڈیسن استعمال کریں گے وہ ہے ویریٹرم آلبم اور ویریٹرم آلبم کو بھی آپ نے تھرٹی پوٹنسی میں استعمال کرنا ہے اور اس کو بھی آپ جو ہے پانچ قطرے دن میں تین دفعہ دو گھوٹ پانی کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو ان تمام شکایات سے جو ہے وہ جلد ریلی مل جائے گا دوستو اس کے علاوہ جو اگلی میڈیسن ہے اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کے پیٹ میں جو ہے وہ پارہ بہت زیادہ ہے گیس بہت زیادہ بڑھ رہی ہے پیٹ کی تقریفیں بہت زیادہ ہیں تو آپ نے جو میڈیسن استعمال کرنی ہے وہ کربو ویج استعمال کرنی ہے اور کربو ویج وہ بھی آپ نے تھرٹی پوٹنسی میں لینے اور اس کی بھی پانچ اپنے دن میں تین دفعہ استعمال کرنے ہیں دو گھوٹ پانی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو جلد ریلی مل جائے گا دوستو یہ وہ میڈیسن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو کہ فوڈ پارجنگ کے لیے بیسٹ میڈیسن ہمیوپیرٹک میں کاؤنٹ کی جاتی ہیں آپ یہ میڈیسن استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت جلد ریلی ملے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو فوڈ پارجنگ پر پسند آئی ہو تو آپ اسے ضرور لائک کیجئے گا دوستو اگر آپ کو فوڈ پارجنگ کے متعلق کسی قسم کا بھی کوئی 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 آپ رائے لینا جاتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے مجھ سے اس کا سلوشن پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میری کچھ ہوگی میں جلد سے جلد آپ کو آپ کے کوئیسن کا ریپلائی کر سکوں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیار رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اس وقت تک اللہ حافظ